اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شو بٹی یوٹیب چینل آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں آج ہم بات کریں گے انڈیا میڈیا کی کہ وہ کس طرح سے جھوٹ کو بیچتے ہیں اور کس طریقے سے وہ جھوٹا پرکڑ کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انٹرنل انڈیا کے معاملات ہوں کیونکہ وہ آج کل مشہور بھی گودی میڈیا کے حوالے سے ہی ہے ان کو جھوٹ بیچنا ہے اور وہ اسی طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور سننے والے جو آوٹ آف کنٹری ہیں انڈیا سے مطلب باہر گئے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے اور ان کو ہسی آتی ہے کہ حقیقت کیا ہے اور یہ کیا بیان کرنے پر ان کا کیا ہے کہ وہاں پر جھوٹ بکتا ہے کیونکہ وہاں کی انڈیا کی جو جنتا ہے وہ ایسا ہی جھوٹ سننا ان کے کانوں کے پسند آ چکا ہے وہ ایسا ہی جو باتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سنائی جائیں اور وہی میڈیا پھر کرتا ہے وہی ان کو چیزیں سنواتا ہے جو ان کو سننا پسند ہے چاہے وہ حقیقت ہو یا سچ ہو جھوٹ ہو حقیقت سے میلوں دور ہو پر ان کے کانوں کو یہ چیز را سا چکی ہے اسی حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھاتا چلوں کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا ستائیس فیب ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین میں جب پاکستان نے انڈیا کا ابھی نندن کا میک ٹوانٹی ون کو کریش کیا تھا ڈسٹروائی کیا تھا اور اس کے حوالے سے اسی حوالے سے اسی دن انہوں نے بریکنگ نیوز پر بریکنگ نیوز چلانی شروع کی اور جھوٹ سچ بیچنا شروع کیا کیونکہ انڈیا کی جنتہ بھی یہی سننا چاہتی ہے کہ پاکستان کو بس وہ پتہ نہیں انڈیا کیا سپر پاور ہے اور بس انڈیا پاکستان کو تباہ کر دیا ہے اور کر دے گا بس اس کے مار دیں گے اس کے مار دیں گے ان کی موویز ہو کچھ بھی ہے یہ جنتہ کی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو تو اسی وجہ سے اسی چیز کو لے کے ان کی میڈیا بھی وہی چیز پھر سیل آؤٹ کر رہی ہوتی ہے اور ان کے کانوں کو کیونکہ عادت پڑ چکی ہے اس طرح کے جھوٹے چیزیں سننے کی تو وہ اس چیز کو سامنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ پوری دنیا کا میڈیا کیا بور رہا ہے اسے نیوز کے حوالے سے ایویڈنسز کس طرح کیا آ رہے ہیں تو اسی حوالے سے آپ کو وہ اس دن ستائیس فیک کو چلتے ہیں اور اس دن کی نیوز سنتے ہیں انڈیا کی کہ وہ اس وقت کیا جھوٹا پیروگنڈا اور جھوٹ بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں پاکستانی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے پاکستان جھوٹ بول رہا ہے ایک دفعہ وہ نظر دھوڑاتے ہیں پھر آتے ہیں ایک ان کو چیلنج کیا جس میں ایک ایف سکسٹین ویمان مار گرائے گیا اور لام ویلی میں اسے شوٹ ڈاؤن کیا گیا یہ آج کا سب سے بڑا واقعہ تھا پاکستان نے کل کی بھارت کی کاروائی کے بعد آج چار جہازوں کو ایل او سی کیو آج جھوٹ پھیلایا کہ اس نے پیوکے کے اندر بھارت کے ایک فائٹر جیٹ کو مار گرائے لیکن اب اس کی حقیقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستانی میڈیا میں دوہزار سولہ کے پلین حاصل کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں جوتپور کی یہ تصویریں تین سال پر آنی ہیں تو جی سنا آپ نے کس طرح سے یہ دھڑلے سے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور اپنا جھوٹ بیچ رہے ہیں پہلے نمبر پہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان کا ایف سکسٹین گرا دیا انڈیا نے اور اس کی ایک پوری اینیمیشن دیکھتے ہوئے کیونکہ بات میں وزن پہ تو جھوٹ میں ڈالنا ہے اپنی عوام کو چوتیا تو بنانا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ہماری چوتیا عوام جو انڈیا کی ہے وہ چوتیا بننا چاہتی ہے ان کو شو کے چوتیا بنے گا تو ان کو اور زیادہ چوتیا بنائے جائے وہ الگ بات ہے کہ سچ آنے کے باوجود بھی کیونکہ وہ اتنا چوتیا بنا چکے ہیں ان کے عادت بن گئی ہے انڈیا عوام کی کہ وہ چوتیا ہی بنے رہے ہیں پھر وہ سچ ماننے اتیار نہیں ہیں کہ سچ آکر ہے کیا برحال پہلا جھوٹ چوتیا پہ انہ نے یہ مارا کہ دوہزار انیس میں سیتہ اس فیب کو پاکستان کا ایف سکسٹین گرا دیا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہی ایک اور نیوز وہ فلیش کرتے ہیں کہ پاکستان جھوٹی ویڈیوز دکھا رہا ہے جھوٹے پروگینڈا دکھا رہے ہیں ہمارا کوئی جہاز گرا ہی نہیں ہے وہ تو دوہزار سولہ میں گرا تھا پھر عوام کو اپنی کو چوتیا بنا رہے ہیں اور وہ چوتیا بن رہے ہیں بن رہے ہیں یا بنتے جا رہے ہیں بس ان کو یہ کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا جہاز گر جائے یہ انڈیاں کی بات کر رہا ہوں وہ نا رنڈیاں جو ہے نا وہ بولیں گے نہیں بھائی ہمارا کیسے گرے گا یہ جو آپ کو ایکچون ویڈیو بھی فوٹیج میں نظر آ رہی ہے جس جو جہاز گرا ہے وہ تو پرانی ہوگی کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے سچ دیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو ان کی میڈیا نے اتنا بنا دیا ہے چوتیا کہ بار بار لفظ مجھے یوز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی وہ آنکھیں کان بند سارے سراغ بند کر کے اور بس گودی میڈیا آپ کے پیچھے لگیاں ہوئے اور ان کو جہاں مرضی لے جائیں اسی حوالے سے آگے چلتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ پھر جیسے جیسے وقت گزرا پاکستان آرمی دیکھیں سکون سے بیٹھ گئی انہوں نے بولا کہ شور کرنے دیتے ہیں ان کو ایک اچھا ایک عمل کیا ابناندن کو چھوڑا برحال وہ تو علیدہ بات ہے وہ ادھر بھی یہ آ جائیں گے دیکھا ہم سے ڈر گئے تھے میڈیا نے پھر وہ ایک کلیدہ ٹاپک ہے کہ وہ کیا چھوڑے آپیں مارنے شروع کر دیئے وہ ڈر گئے تھے ہم تو مکھوس جاتے یہ کرا بھائی جب گھوسنے آئے تھے تو پھاڑ گئے اور ابناندن کی یہ پکچر آپ نے دیکھی تھی جو لگائی تھی میں نے کیا حال کیا تھا تو یہ باتیں نہ مت کیا کر اپنی گودی میڈیا کے چکروں میں آکے تو جیسے یہ میگو ٹرنٹی ون کو گرائیا ستائیس فیب کو اسے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھلا کھلا چیلنج کیا ان کی رنڈیا میڈیا کی طرح اور ان کی فلموں کی طرح نہیں انہوں نے کھلا چیلنج کیا کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا آپ آئے اپنا پیلوڈ گرا کے بھاگ گئے ایویڈنس دیا یہ نہیں کہ ان کی طرح بس یہ باتوں میں ایویڈنس ہی ہیں اس طرح سے نہیں پروپر ایویڈنس دیئے کہ اپنا پیلوڈ اٹھا کے اتار کے بھاگ گئے تھے اب ہمارے سرپرائز کا ویڈ کرنا ہے یہ ہوتا ہے ایک جو بریو اور ایک کھلا چیلنج کھلے دل سے چیلنج کرنے والا انسان یہ ہوتا ہے اب مجھے پتا ہے آپ کی میرچل اگری ہوں گی آپ رنڈیا نہیں مانوں گے اس چیز کو پر اس طرح سے کبھی ایک مجھے چیز دکھا دیں کہ آپ کے میڈیا میں آکے دھڑلے سے آپ کے آرمی والوں نے آکے کہا ہم آرے ہیں تیار رہنا ٹھیک ہے بعد میں بس وہ کوئی آپ لوگوں کہانیوں سنا دیتے ہیں ہم نے وہ کیا کیا تھا سرجیکل اسٹرائی کی تھی ائر اسٹرائی کی تھی فلانا کیا تھا ٹیرا کیا تھا ثبوت کے نام پہ جب کچھ مانگتے ہیں آپ کے اپنے جو کچھ سمجھ دار انڈیا کے لوگ ہیں ان کو وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو محبے وطنی نہیں ہے یہ تو گدار ہے مطلب آتنگ وادی ہے یہاں دیش درو ہی ہے تو کچھ انڈیا کے سنسبل لوگ ہیں جو ثبوت مانگتے ہیں تو ان کو اس طرح کے لقبات دیا جاتے ہیں برحال ہم دوبارہ اپنے ڈاپک پہ آتے ہیں کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھلا چیلنج کیا کہ بھائی ہم آ رہے ہیں تو تیار رہنا اچھے کیونکہ پاکستان ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی عام بندہ تو نہیں یہ معمولی بندہ تو نہیں انہوں نے یہ دیش درو ہی ہیں خلاف جنگیں کر کر کے اور اپنے ایک بزل جو ہے ہمارا دشمن ہے ان کی حرکات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پروپر ایک تیاری کی جو بھی چوپیس گھنٹے تھے یہ اٹھارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے اور ان کو پتا تھا کہ ہمیں کیا کیا ایویڈینسی کٹھے کرنے تاکہ جب یہ ایک دفعہ پورا ان کا میڈیا اور گورنمنٹ انڈیا کی اپنا رونا دھونا اور جھوٹ پروگوینڈا پھلا لے گا تب ہم سو سنار کی ایک لوہر والی کریں گے ان کے ساتھ اور پھر وقت نے دیکھا ہوا بھی کچھ یوں ہی کہ ایک بار پھر میدان سجا ایک بار پھر اسٹیج سجا ایک دفعہ پھر آرمی والوں نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمارا سر جو ہے فقر سے بلند کرتے ہو گئے جب انہوں نے انڈیا والوں نے اور میڈیا گودی میڈیا نے کتنا جھوٹ پلا دیا کہ ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا یہ تو آئے نہیں تھے تو ویڈیوز منظرے ہم پلا دی کونسی ویڈیو کہ جس میں جو میزائل ان کے ڈیپوز پہ اٹیک کیا تھا جس دن ابھی نندن ان کے پیچھے آیا تھا اس میزائل کے ساتھ ویڈیو کیونکہ ٹکنالوجی تو ہے نا اس کا یوز پرپر کرنا بھی انڈیا تو ہے ان کے پاس پر وہ یوز نہیں کرتے کیونکہ وہ سرجیکل سٹائیگوئے رائے سے دراموں میں کرتے ہیں فلموں میں کرتے ہیں ریالٹی میں کرتے ہیں نہیں کہ ان کے فوٹیج ان کے پاس ہو تو انہوں نے فوٹیج دکھائی کہ پہلے ٹارگیٹ لاک کیا گیا ان کے ڈیپو کا پھر اس کو شفٹ کیا گیا ساری ریکارڈنگ اور ساری دنیا ایک دفعہ پھر حیران و پریشان ہو گئی وہاں پہ آپ دیکھیں گے ویڈیو نیٹ پہ پڑھی ہے کس طرح دنیا کے دوسروں ممالک کے لوگ بھی بیٹھے تھے وہ بھی داد دیا بینا رہ نہ پائے کہ بھائی آپ لوگوں نے تو اتار اتار کہ ان کو ننگا کر کر کے بھگو بھگو کے مارا ہے پہلے آپ نے کیوں نہیں یہ ویڈیو دکھائی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اور مزے لیتے ہوئے جو ہمارے ایر چیف مارشل تھے کہ ایک دفعہ ان کو کرنے دینا جو بھی کرتے ہیں کیونکہ جس کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہ سکون سے مزے لے لے کے چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور سائٹ پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جس انہیں جھوٹ بولنے ہوتے ہیں اور اپنی عوام کو جھوٹیاں بنانا ہوتا ہے وہ بس ہر دو منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی بس جھوٹ رہے ہو ان کے سامنے رکھتا رہتا ہے کیونکہ آگئے عوام بھی ان کی جھوٹیاں وہ بھی جھوٹ سننا پسند کرتی ہے تو اس وجہ سے ان کا جھوٹ بھی پکتا ہے تو بھائی انڈیا والو میری آپ سے کوئی دشمنی یا کوئی اس طرح کا نہیں ہے اپنی گودی میڈیا سے باہر نکلو دنیا کی بھی نیوز وغیرہ دیکھ لیا کرو اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بس یہ نہیں کہ بس ہو گیا ہو گیا سرزی کا علی سرائک ہو گئی ہو گئی تو ان کے کچھ حقائق بھی دیکھ لیا کرو یہ نہیں کہ بس گودی میڈیا نے آ کے بکواس مار دیا تو وہ سچ ہے اور کی بورڈ واریئر بن جاتے ہو یہ وہ تو مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے پھر ہاں تب ملے جب انڈیا نے اتنا گودی میڈیا نے کوشش کی اتنا پروپگینڈا کیا پتہ نہیں کون کون سے کیا سے کیا لالا کے چیز جوڑ جوڑ کے کہانیاں جوڑ جوڑ کے اپنی چوتی عوام کے دماغوں میں انجیکٹ کیا کہ ہم نے تو یہ کر دیا تھا ہم نے وہ کر دیا کیا کچھ بھی نہیں تھا بہرحال ان کے دماغوں کو کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ وہ سننا ہی یہ چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے اس چیز کو سر سمجھ لیا اور اسی طریقے سے یہ انڈیا میڈیا کا دھندہ چلتا ہے اور اسی طریقے سے جھوٹ چلتا ہے کچھ ہیں کہ دی للن ٹاپ ہو گیا یا دھرو راتھی وغیرہ ہو گئے یہ ظاہر سے بات ہے پاکستان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باعث نیس رکھتے ہیں ظاہر سے بات ہے جیسے میں بھی اپنے ملک کے لئے سوچوں گا پر وہ ان گودی میڈیا کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے جھوٹ بور رہے ہیں ان کے جھوٹوں میں مت آؤ تو میڈیا کا کام ہے حقائق دکھانا خیر ہے کبھی پاکستان آگے ہوگا کبھی انڈیا آگے ہوگا کبھی پاکستان پیچھ ہوگا کبھی انڈیا پیچھے ہوگا یہ جنگ کا اور کھیل کے میدان کا یا کہیں کبھی یہ کھیل اور ان چیزوں کا حصہ ہوتا ہے تو اپنی ہار کو تسلیم کرنا چاہیے اور آگے کے لئے بہتری کرنی چاہیے نہ کہ اپنی عوام کو اور چوتیاں بنانا چاہیے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا اور اپنی جو بھی آپ کے دل میں ہو کمنٹ کیجئے گا اور زخموں میں آج مجھے نمک چھڑکتے ہوگئے انڈیا کے بہت مزا ہے